ہیلو فرنڈز اسلام علیکم سب سے پہلے تمام دوستوں کو مائکروسوف ایکسل ایڈوانس کورس میں خوش آمدید جیسے کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ آج ہماری مائکروسوف ایکسل ایڈوانس کورس کی کلاس نمبر 24 ہے اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہاو تو یوز فائنڈ اینڈ ریپلیس آپشن ان ایکسل کہ آپ نے ایکسل کے اندر فائنڈ اور ریپلیس آپشن کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے تو دوستو سب سے پہلے ابھی تک جن لوگوں نے میرا یوٹیوب پہ چینل سر ارسلان پی سی ٹپس کو سبکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی میرے چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو یعنی کہ ہر نئی آنے والا کورس یا پھر کلاس آپ لوگوں کو باستانی طور پر مل سکے اور اسی طریقے سے میرا فیس بوک پہ پیج ہے کمپیوٹر ٹریننگ بائی سر ارسلان کے نام پر آپ اس کو لائک اور فالو کریں تاکہ میری ہر نئی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو باقاعدہ طور پر مل سکے تو دوستو چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنی کلاس نمبر 24 کی طرف اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ ہم نے ایکسل کے اندر فائنڈ اور ریپلیس کے آپشن کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے تو دوستو یہ ایک بہت ہی قیمتی کلاس ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو بچا سکتے ہیں فائنڈ اینڈ ریپلیس کے آپشن کو استعمال کرتے ہوئے تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک ایک ایکسل کی شیٹ آمن کر لیتا ہوں میں کچھ مثال آپ کے سامنے دوں گا اور اس کے بعد میں ایک شیٹ کے اوپر آپ کو استعمال کر کے دکھاؤں گا فائنڈ اینڈ ریپلیس کو آپشن ٹھیک ہے فور ایمپل میں یہاں پہ لکھتا ہوں لاہور یہاں پہ میں لکھتا ہوں کراچی یہاں پہ میں لکھتا ہوں سند یہاں سند یہاں پہ میں لکھتا ہوں جیسے کہ پنجاب یہاں پہ میں لکھتا ہوں یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں جی میں کسی بھی ایرے کا نام لکھ لیتا ہوں فور ایمپل لاہور کراچی سند پنجاب گجرات یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں جی انڈیا یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں پاکستان یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں realarki جپان یہ میں نے پانچ چھ ساری کچھ چیزوں کو میں نے یہاں پر لکھا اب میں اسی طریقے سے یہاں پر ان چیزوں کو بھی تھوڑا فہا آگے بھی شکر کر لکھ دیتا ہوں جیسے کہ آرے کراچی اور میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں پنجاب یہاں پہ لکھ دیتا ہوں لاہور یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سن یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں گجرات یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کے پی کے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کراچی کے بجائے جاپان اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں پاکستان یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں انڈیا اور اسی طریقے سے انڈیا یہ میں نے چار پانچ چیزیں لکھ لی اب میں کیا کرتا ہوں جی میں یہاں پہ for example کچھ numbers بھی لکھ دیتا ہوں جیسے 19 z Latino ون یہاں سے لے کر ان پوروں کو یہاں سے لکھ کر دیتا ہوں تاکک کچھ numbers بھی آ جائیں میرے پاس ٹھیک ہے میں نے ان کے numbers بھی لکھ دیا کہ اس کے بعد میں یہاں پہ for example ایڈریس لکھ دیتا ہوں کچھ لوگوں کا ایڈریس صرف سمجھانے کے لیے اب میں ایڈریس میں لکھتا ہوں جیسے اور انگی ٹاؤن اور انگی ٹاؤن کے بعد میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں بلدیا ٹاؤن اور یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں کچھ بھی جو بھی ایڈریس کے نام میں لکھنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں ٹھیک میں چلیں اس کو ایڈریس والے کولم کو مزید لکھ لیتا ہوں رنگی ٹاؤن بلدیا ٹاؤن اور ہمارے پاس لکھ جاتے ہیں کورنگی کورنگی کے بعد کچھ بھی ہم نے یہاں پہ نام لکھ لیا پانچ ساتھ میں انہی کو کوپی کر کے نیچے پیسٹ کرتا آتا ہوں مجھے فائنڈ کرنے میں آسانی رہے اب میں یہاں پہ کچھ لوگوں کے نام لکھ لیتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے ارسلان سمرا علیزہ قرن احمد خان منیر منیر کے بعد میں لکھ لیتا ہوں جی منیر کے بعد میں لکھ لیتا ہوں فیضان فیضان کے بعد میں لکھ لیتا ہوں ایز ایڈ ڈبل ایم عظیم ٹھیک ہے ان ساروں کو میں کیا کر لیتا ہوں ایسے بریکٹ میں بنا لیتا ہوں اچھا اب میں کیا کروں گا میں مزید تھوڑا تھا چیزوں کو لکھتا ہوں فوزمبل میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایو جی او ایسٹی آگست میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں سبٹیمبر سبٹیمبر کے بعد میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اکتوبر اکتوبر کے بعد میں یہاں لکھ لیتا ہوں نومبر نومبر ٹھیک ہے اچھا اب میں کوئی کاپی کر کے تائم بچانے کے لیے نیچے پیس کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں جنوری اچھا اب میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں دوہزار انیس دوہزار انیس ٹھیک ہے یعنی کہ کام سارا دوہزار انیس میں ہو رہا ہے میں اس کو سارا دوہزار انیس لکھ لیتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے تو میں نے آپ کے سامنے ایک لیئی ایج کیا اب میں فائنڈ کے آپشن کو استعمال کرتا ہوں فور ایجامپل میری شیٹ میں کافی سارے نام ہیں جو اس کو میں فائنڈ کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میری شیٹ کے اندر لاہور کہاں کہاں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ لاہور کس کس کولم میں آ رہا ہے میں اس کو فائنڈ کرنا چاہتا ہوں میں کنٹرول ایف کروں گا کنٹرول ایف سے آپ کا فائنڈ کا کولم کھلے گا آپ کے پاس لکھا ہوا رہا ہے فائنڈ فائنڈ وٹ یہاں پہ آپ لکھتے ہیں جیسے لاہور لہور لہور اب میں آپشن میں ہوں گا آپشن میں آنے کے بعد اس شیٹ میں دیکھیں میری پاس کہاں چل رہی ہے اس شیٹ میں یہ شیٹ یہ ایک شیٹ ہمارے پاس بنی ہوئی ہے ایک شیٹ اس شیٹ کے اندر وہ آپ کو بتاے گا فائنڈ ڈال وہ آپ کو بتا دے جیسے یہ فائنڈ ڈال کریں گے تو آپ کو نیچے ریڈ لگا دی نکال کے دے گا وہ آپ کو بتاے گا ایک اور دو یعنی کہ پوری شیٹ میں دو دفعہ آپ نے لاہور کا ورڈ استعمال کیا ہے پہلا لاہور کا ورڈ جو ہے جی وہ اس نے یہ بتا دیا یہ استعمال ہوئا اب میں سیکنڈ فائنڈ کرتا ہوں جیسے میں فائنڈ کروں گا اس نے یہ دے دیا یہ دیکھیں ترسل آگئے آپ کے اس کے اوپر کہ ایک لاہور کا ورڈ وہ ہو رہا ایک لاہور کا جتنے بھی فائنڈ کی لاہور کے ورڈ آپ کے استعمال ہوں گے وہ آپ جیسے فائنڈ کرتا جائیں گے تو آپ کا یہاں پر اور یہاں پر آپ کا فائنڈ ہوتا رہا ہے جیسے لاہور 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 ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے آپ کسی اور ورڈ کو فائنڈ کرتے ہیں فرمکزمپل میں لکھتا ہوں پاکستان پوری شیٹ میں پاکستان کو فائنڈ فرمکزمپل آپ کی شیٹ میں دس ہزار لوگوں کا ڈیٹا ہے آپ اس میں فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں لکھتا ہوں پاکستان میں فائنڈ کروں گا تو اس نے یہ بتا دیا جی یہ رب پاکستان دو بار لکھا ہوا ہے ایک بار یہ لکھا ہوا ہے اور ایک بار یہ دیکھئے جگہ یہ گالا کرسل اٹھ کے یہاں پر آ جائے گا میں جیسے فائنڈ کروں گا یہ دیکھیں کرسل نیچے آ گیا یہاں پہ آ گیا اس قدر دن کے اس نے فائنڈ کیا پاکستان اب کوئی بھی چیز آپ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں فرمکزمپل میں یہاں پہ نام فائنڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ارسلان پوری شیٹ میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے اے آر ایس سے ایل ای ای ان ارسلان ہم اس کو فائنڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے جیسے میں نے اس کو فائنڈ کیا تو آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ارسلان یہاں پر آ گیا آپ کے سامنے لکھا ہوا رہا ہے کہ یہ ارسلان اب وہ کہہ رہا ہے کہ پوری شیٹ کے اندر ایک بار ارسلان لکھا ہوا ہے اس ویسے ایک بار اس نے فائنڈ کیا اب میرے پاس میں فائنڈ کرنا چاہتا ہوں دو ہزار انیس دو ہزار انیس کہاں پہ ہی لکھا ہوا ہے میں یہاں پہ رہا ہوں گا ٹو زیرو ون نائن اور اس کو کیا کروں وہ فائنڈ ڈال تو وہ بتا رہا ہے جی اس کو چیک کرتے ہیں کتنی بار لکھا ہوا ہے دو ہزار انیس وہ کہہ رہا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو نو بار دو ہزار انیس لکھا ہوا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو میں اس کو نیکس کرتا جاؤں گا یہ دیکھیں یہ آپ کی دو ہزار انیس آپ کے سامنے آتا جا رہا ہے تو دوستو ابھی ہم نے فائنڈ کے آپشن کو استعمال کیا صرف ایک شیٹ کے اوپر اب اس کی سیٹنگ کیا تھی جیسے آپ نے کھولا آپ کی ایک شیٹ ہے آپ نے کنٹرول ایف کنٹرول ایف کیا تو آپ کے پاس کیا چیز آگی شیٹ ٹھیک ہے آپ کے پاس کیا ہی شیٹ شیٹ کے اوپر دیکھیں ایک لکھا ہوا رہا ہے ورک بوک اور شیٹ آپ نے شیٹ شیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف ایک شیٹ کے اندر سے یہ فائنڈ کرے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ فائنڈ نہیں کرے گا اچھا اب میں معلوم کرنا چاہتا ہوں صرف میں نے کیا معلوم کرنا ہے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس پوری شیٹ میں سے یہ سرچ نہ کرے صرف اس والے کولم میں سے سرچ کرے تو میں کیا کروں گا جی یہاں پر آوں گا یہاں پر raw by column اس پر کولم کو select کروں گا اور اس پورے کو آ کر میں select کر لوں گا جیسی میں اس پورے کو select کیا اب میں اس میں سے find کروں گا جب دیکھیں کہ find ڈال وہ مجھے error دے رہا ہے we could not find میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس 2019 کا word اس کولم کے اندر نہیں ہے اس نے صاف بنا کر دیا اب میں یہاں پر لکھتا ہوں for example lahore lho or ya پھر میں kpk لکھ دیتا ہوں kpk find کرتا ہوں صرف اس کولم میں kpk میں کیا کروں گا find تو جی اس نے وہ پورے کولم میں مجھے یہ والا وائڈ نکال کر دے دیا آپ دیکھیں گے اس نے صرف ایک find کیا پورے شیٹ میں ایک فائنڈ جب کہ kpk یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے kpk یہاں پہ بھی لکھا ہوا لیکن ایک اس نے کیوں find کیا کیونکہ ہم نے اس کو range دی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے find کرنا ہے صرف kpk اب اسی طریقے سے آپ نے buy column range نکالی تھی اب میں کیا نکالتا ہوں buy raw raw کی range نکال نہیں ہے تو میں یہاں سے لے کر ان پورے کو select کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر مجھے find کر کے دیکھ کیا چیز پاکستان یا میں august لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں پوری raw میں find کروں گا تو اس نے august یہ دیکھیں آپ کو highlight کر دیا اس پوری raw کے اندر لیکن august آپ دیکھیں اوپر بھی لگا لگا ہوا ہے لیکن صرف اس نے ایک find کیا یہاں پر ایک find کیوں کیا کیونکہ آپ نے اس طریقے سے کر کے range بتائی اس کو کہ صرف اس line کے اندر find کرے کہ august کہاں پہ لکھا ہوا ہے اب ہم نے ایک option سیکھا find کا صرف ایک sheet کے اوپر سمجھائی ایک sheet کے اوپر اور یہاں پر کس کی setting کیا تھی within sheet اب ہم workbook اندر find کرنا چاہتے ہیں for example میں یہاں پر میرے پاس میں sheet کو copy کر لیتا ہوں ٹھیک ہے create copy یہ میرے پاس ایک دو میں مزید ان دونوں کو پکڑ کر میں ان کو move and copy کر لیتا ہوں shift and go اب میرے پاس for example دو تین چار پانچ sheet میں اس کا sheet number name کر دیتا ہوں one میں اس کا sheet name کر دیتا ہوں two میں اس کا sheet name کر دیتا ہوں three اب میں چاہتا ہوں کہ ان تین sheetوں کے اندر مجھے معلوم ہو ان تین ایک دو تین اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں اپنے پاکستان کے word کو highlight کرنا چاہتا ہوں find and replace جتنی بھی میری تین sheetیں ایک دو تین اب میں ان کو find کرتا ہوں control F کروں گا آپ کے سامنے پہلے میں نے کس کو word کو نکالنا ہے پاکستان کو پاکستان جب آپ پاکستان کو find کریں گے ایک sheet sheet number one کے اوپر آپ ہیں جیسے آپ find کریں گے تو آپ کو کتنے result دے رہا ہے جی آپ یہ دیکھیں ایک اور دو یعنی کہ دو result ایک result یہ رہا ایک result یہ رہا آپ کے پاس پاکستان ٹھیک ہے اب جیسے ہی میں sheet کو اٹھا کے workbook کروں گا workbook پہ جیسے ہی click کروں گا تو جی ایک دو تین یہ تینوں sheetوں میں پاکستان کا word جتنی بات استعمال ہوا وہ نکال کے دے دے گا میں find کروں گا تو وہ آپ کو بتا رہا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے sheetوں میں آپ کا جو پاکستان کا word استعمال ہوا میں اس پہ click کروں گا سب سے پہلے یہ word تھا میں اس کو yellow کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں اگلے word پہ click کروں گا تو اس نے یہ دے دیا اس نے میں اس کو highlight کر دیتا ہوں میں تیسرے اس پہ word کروں گا تو وہ آپ دیکھیں کہ sheet ہی change کر دی اس نے پہلے sheet 1 پہ تھا 1 پہ اب sheet 2 پہ آ جائے دیکھیں میں اس پہ click کروں گا اس پہ اس والے پہ sheet 1 پہ تھی جو sheet کا نام رکھا ہوگا جیسے میں نے رکھا تھا sheet 1 sheet 1 پہ یہ دو ہیں sheet 2 پہ یہ دو ہیں اور sheet 3 کے اوپر یہ دو آ رہے ہیں سمجھا رہی ہے اب میں کیا کرتا ہوں sheet 2 والے پہ چلا جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بتا دی اس نے پاکستان میں highlight کر دیتا ہوں sheet 3 2 پہ دوبارہ جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کا highlight ہو گیا پھر sheet 3 والے پہ آتا ہوں یہ آگیا پاکستان لکھا ہوا ہے sheet 4 والے پہ آتا ہوں یہ دیکھیں sheet 4 والے پہ یہ آ رہا ہے میرے پاس پاکستان یہ میں اس کو highlight کر دیتا ہوں تو آپ نے دوستو آپ نے کافی سارے words کو find کیا اس کے پر اب for example میں کوئی number find کرنا چاہ رہا ہوں یا میں 2000 میں کچھ بھی لکھتا ہوں August میرا کہاں کہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھ لکھتا ہوں AU GUSC August find all تو آپ کو بتا رہا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے چھے جگہوں پر آپ کا August کا word استعمال ہوا ہے پہلا بتا رہا ہے sheet number one میں sheet number one یعنی کہ sheet number one میں دو بار استعمال ہوا find کرتے ہیں یہ دیکھیں ایک بار یہ ایک بار یہ میں دونوں کو colorize کر دیتا ہوں آپ کے سامنے اس کو بھی colorize کر دیا اور اس کو بھی colorize کر دیا میں نے پھر اب میں آگیا آتا ہوں اس پہ یہ دیکھیں یہ August کا word آ رہا ہے میں اس کو بھی colorize کر دیتا ہوں اور اگلا find کرتا ہوں اس کو میں colorize کر دیتا ہوں تو پہلے آپ نے find کیا find all جیسے آپ find all کریں گے تو پھر find next کرتے جائیں گے تو اس سے آگے والا words آتا جائے گا جیسے کہ August جتنے August آتا جائیں گے ان کو find کرتا جائے گا یہ دیکھیں اب میں دوبارہ سے find کروں گا تو find one پہلی sheet پر مجھے واپس لے آیا تو دوستو یہ تھا طریقہ آپ کا find کرنے کا اب ہم بات کرتے ہیں replace کرنے کی اور replace کرنے کے بعد میں آپ کو کیا سکھاؤں گا proper sheet کے اوپر کہ آپ کا یہ کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے اب for example دیکھیں سب سے پہلے ہم نے کیا کیا find control f سے find جب ہم کریں گے تو اس کے ساتھ یہ ایک option آ رہا ہوتا ہے replace کا آپ یہاں پر بھی click کر سکتے ہیں اگر آپ نے replace یہاں پر نہیں کرنا تو control h کا button بمائیں گے تو replace کا option آ جائے گا وہ ہی tap کھلے گا control h کو جو لوگ کی کو استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے سامنے home کے tab میں اوپر آ رہا ہے find find کرنے کے ساتھ آپ find کر سکتے ہیں تو find کا tab کھل جائے گا یہاں پہ آنے کے بعد آپ replace کر سکتے ہیں تو replace کا tab کھل جائے گا یہاں پہ آنے کے بعد آپ go to کا spread کھول سکتے ہیں لیکن فیلال ہماری کلاس آج find and replace کی ہے اب میں کیا کرتا ہوں جی میں کہتا ہوں میں نے اپنے پاکستان کے words کو پاکستان کا جو word میری ساری sheetوں کے اندر استعمال ہو رہا ہے میں پاکستان کے word کو change کر کے میں یہاں پہ کر دیتا ہوں امریکہ میں نے پاکستان کو کیا کرنا ہے change کر دینا ہے امریکہ کے اوپر ساری word میں سب سے پہلے میں ایک sheet میں کروں گا میں control f دباتا ہوں find کا column ہو گیا اب replace والے پہ click کر دیتا ہوں یا پھر میں direct control h دباتا ہوں تو ہمارے پاس replace کی command کھولی میں نے کون سے word کو change کرنا ہے پاکستان کو میں دو طریقے سے یا تو یہاں پہ click کروں گا پاکستان اب میں یہاں پہ کیا لکھتا ہوں جی سب سے پہلے کروں گا find what پی اے ک آئی ایس ٹ اے این پاکستان اب میں اس کو بتا رہا ہوں workbook یا تو ایک دو تین تینوں sheetوں میں مجھے find کر کے دے یا صرف sheet کے اندر تو پہلے میں sheet میں change کر کے دکھاتا ہوں sheet پہ click کروں گا اب میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں جی find all اس سے مجھے کتنے بتا دے جی ایک اور دو word ہیں دو word میرے پاس آگئے ایک اور دو دو word ہمارے پاس کیا چیز ہیں پاکستان کے دو words لکھے ہوئے ہیں پاکستان اور پاکستان اب میں کہتا ہوں جی پاکستان کا جو word ہے وہ change ہو جائے اے ایم آر آئی سی اے امریکہ جیسے ہی میں اس پہ کروں گا جی پاکستان سے امریکہ اب دو باتیں ہیں پہلا word یہ والا select ہوئے اگر آپ ایک word کو replace کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ click کریں گے تو وہ change ہو گیا لیکن اگلا word change نہیں ہوا ٹھیک ہے اب میں اگلے کو change کرنا چاہتا ہوں تو replace پہ click کروں گا تو اگلا word بھی replace ہو جائے میں control z کر کے ذرا واپس آتا ہوں ٹھیک ہے اب میں پہلے میں نے آپ کو ایک sheet control f replace میں آیا پاکستان سے امریکہ کو اب میں پہلے replace کیا میں replace جیسی کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بتا رہے ہیں all done we made two replacement ایک ہی click پہ اس نے دونوں کو replace کر دیا میں نے کس option پہ کام کیا sheet کے اوپر اب میں find کرتا ہوں میں ان کو دوبارہ سے close کرتا ہوں control z پاکستان واپس لکھتا ہوں control h پہ دوبارہ جاتا ہوں اب میں چاہتا ہوں workbook میری پوری workbook میں یعنی کہ جتنی sheetیں میری ایک file میں کھلی ہیں ایک ہو سکتی ہیں دو ہو سکتی ہیں دس ہو سکتی ہیں بیس ہو سکتی ہیں ایک دو تین جتنی بھی میری sheetیں ہیں میں اس کے اندر پاکستان کا word جہاں جہاں لکھا رہا ہے ساروں کو امریکہ سے replace کر دوں پہلے میں find ڈال کروں گا جیسی میں find ڈال کرتا ہوں تو بتا رہا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے چھے جگہوں پر پاکستان کا word لکھا ہوا میں اس پہ کیا کروں گا just replace all پہ click کروں گا تو آپ دیکھیں گے جدر جدر میری sheetوں میں پاکستان کا word لکھا ہوگا وہ امریکہ سے replace ہو جائے گا sheet number one پہ یہ دیکھیں امریکہ امریکہ sheet number two پہ آئیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں امریکہ امریکہ پہ آگا sheet number three پہ آئیں تو لکھا ہو امریکہ امریکہ اب میں چاہتا ہوں کہ میرا word جو ہے August August کس میں convert ہو جائے June کے اندر کہ میرا جو word August ہے یہ June میں convert ہو جائے ٹھیک ہے جی simple سا control H s t august ٹھیک ہے جی august کو میں کس سے replace کر رہا ہوں June سے کہ میرا June لکھا جائے August کی جگہ پہ سب سے پہلے sheet میں معلوم کرنا چاہتا ہوں تو sheet find ڈال کروں گا تو مجھے بتا رہا ہے sheet میں میرے پاس دو result ہیں صرف اگر صرف current sheet میں معلوم کروں گا اگر پوری workbook میں معلوم کرنا ہے تو یہاں سے آکے workbook کروں گا اور find ڈال کروں گا تو بتا رہا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے جگہوں پر کیا لکھا ہوا ہے August لکھا ہوا ہے میں جی سب کو اگر replace کرتا جاؤں گا تو آپ دیکھیں کہ جہاں August لکھا ہوا ہے دونوں جگہوں پر automatic June لکھا ہوا جگہ جیسی replace کیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی جی وہ کیا ہے چھے جگہوں پر میں نے replacement کر دی ہے تو آپ کا یہاں پر بھی June لکھا ہوا گیا آپ کا یہاں پر بھی June لکھا ہوا گیا جہاں جہاں 2019 لکھا ہوا ہے میں اس پر کیا کرنا چاہتا ہوں 2020 آجائے پہلی میں میں چاہتا ہوں بلکہ پہلی sheet میں میں چاہتا ہوں جہاں 2019 لکھا یا 2018 لکھا آجائے control F control F کرنے کے بعد میں کیا کروں گا سب سے پہلے میں یہاں پر لکھوں گا 2 0 1 اور 9 جیسے ہی میں نے 2 0 1 9 لکھا اب اس کے لکھنے کے بعد ہی میں کیا کروں گا سب سے پہلے find all پہ کلک کروں گا جیسے ہی میں find all پہ کلک کروں گا تو وہ جتنے بھی 2019 میں کس چیز میں میری پوری workbook میں دکھا رہا ہے میں یہاں سے sheet کر دیتا ہوں sheet کر دیتا ہوں میں find all میں نے جتنے بھی 2019 کے words کو استعمال کیا وہ مجھے دکھا رہا ہے کہ جی آپ نے اتنے اتنے words کو استعمال کیا ہوا ہے میں یہاں سے تھوڑا سا دکھا دکھا دکھتا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو ایک sheet میں نو بار استعمال کیا گیا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ workbook کے ساتھ سے پوری workbook کے اندر تو وہ بہت زیادہ words ہیں سارے کے سارے آ رہے ہیں میں چاہتا ہوں میری sheet number one پہ find all کرتا ہوں تو یہ جتنے بھی words آ رہے ہیں replace کرتا ہوں 2019 کو میں 2018 سے کر دیتا ہوں 2018 میں نے کیا کر دیا replace آتی تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی سارے کے سارا sheet number one پہ 2018 سے replace ہو گیا اگر میں نے ساری sheetوں میں کرنا ہے تو میں just replace کر سکتا ہوں within one minute workbook کے اوپر click کر کے اچھا دوستو اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا استعمال کر کے دکھاتا ہوں کہ basically یہ استعمال کہاں کہاں پر ہوتا ہے ٹھیک ہے میں اس کو close کرتا ہوں اس والے کو میں اس کو close کر کے میں اس کو don't save کر لیتا ہوں اب ہم لوگ نے ایک attendance کی sheet بنائی تھی میں attendance کی sheet کے اوپر آپ لوگوں کو تھوڑا سا practice کراتا ہوں اس کی attendance record والی sheet میں نے یہاں پر for example open کی تو میں اس کو open کرتا ہوں یہ دیکھیں جیسے میں اب دیکھیں ہماری attendance sheet تھی ہم نے ایک مہینے کی بنائی ہم نے ایک مہینے کی بنائی کس میں پہلے ہم نے اکتوبر کی بنائی تھی ٹھیک ہے اب ہم بنانا چاہ رہے تھے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں جی اکتوبر O C T O B R اب ہم بنانا چاہتے ہیں for example november کی میں move and copy کروں گا اس کی create copy لے لوں اب میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی november N O V N O V E M B R نومبر ٹھیک ہے جی اکتوبر کی میں نے بنا دی نومبر کے اب مجھے کیا کرنا ہے جی مجھے اکتوبر کو change کرنا ہے کس کے ساتھ نومبر for example ایک بات اور چیز ہے for example میں اب آپ کو بتاتا ہوں یہ ساری sheet میں اس کو delete کر دیتا ہوں for example میں اس کو delete کر دیا اب میں نومبر کی sheet بنانا چاہ رہا ہوں کس class کی ICS part 1 کی اسی طریقے سے میں move and copy کرتا ہوں create copy لیا نومبر کے بعد میں نے ایک اس یہ میں نے لکھا rename ICS part 1 ICS کی اس کو میں دے دیتا ہوں جی FA کی اور اس کو میں دے دیتا ہوں for example یہاں پہ میں دے دیتا ہوں FA, ICS اور ICOM کی یعنی کہ تین sheetیں میں نے آپ 50 sheetیں بنا سکتے ہیں 20 اس کو میں دیتا ہوں ICOM کی اور میں نے کون سی sheet بنانی ہے میں نے sheet بنانی ہے جی اکتوبر کی بنی ہوئی ہے نومبر کی sheetیں میں نے اب بنانی ہے اپنے excel file کے مطلب تمام کلاسوں کی جو نومبر کی file ہے وہ میری تیار ہو جائے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں ICOM ICOM کے بعد اس کو میں نے rename کر دیا اس کو میں نے کر دیا FA میں اس کو باہر کلک کر کے rename کرتا ہوں اور میں نے اس کو FA لکھ دیا اور اس کوئیسے سے یہاں پہ جاتا ہوں جی FA اب میرے پاس 17 یا 18 کلاسز ہیں تو بھائی نے ایک ایک کلاس میں جا کر میں ایک ایک کلاس میں جا کر اپنے جو میرا یہ word لکھا ہوا ہے اکتوبر کا تو میں ایک ایک کلاس میں اگر جا کر چینج کروں گا تو بھائی میرا تو دیڑ دو گھنٹا ویسٹ ہو جائے گا پچاس کلاس ہیں یا پچاس شیٹیں ہیں اس کے اندر میں جا کر چینج کروں گا میرا تو ایک گھنٹا گیا ٹھیک ہے تو اس کا بھائی سمپل سا حال ہے کنٹرول ایف فائنڈ کریں ٹھیک ہے فائنڈ کیا کرنا ہے اکتوبر کا مہینہ تھا اکتوبر اکتوبر میں آنے کے بعد یہاں پر آئیں فائنڈ آل کریں یہاں پر ریپلیس پر کلک کریں اکتوبر پہلے سے آ رہا ہے اکتوبر کو آپ چیک کر دیں نو وی ایم بی آر نومبر سمپل سی بات ہے ریپلیس کریں شیٹ تھا ورک بک آل ریپلیس کریں جہاں جہاں اکتوبر لکھا ہوگا وہاں نومبر لکھا گیا دیکھیں شیٹ 1 پہ بھی نومبر شیٹ 2 پہ بھی نومبر شیٹ 3 پہ بھی نومبر آپ لوگ کے سامنے مکمل طور پر ایک ایک چیز آ چکی ہے اب دیکھیں فرکزیمپل کس سٹوڈنٹس کا نام ہے اب میں پوری شیٹ میں فائنڈ کرتا ہوں علی ٹھیک ہے میں کس کو فائنڈ کرتا ہوں علی کو اس کو کیا کروں گا فائنڈ فائنڈ آیا فائنڈ آل میں نے کیا تو پوری شیٹوں میں جتنی بھی دفعہ علی لکھا ہو فبد ایک دو تین چار پانچ یا میں علی کو ریپلیس کرنا چاہتا ہوں کس نام سے خان کے نام سے یا میں لکھ لیتا ہوں فرکزیمپل علی کو میں لکھ لیتا ہوں کیٹ کے نام سے ٹھیک ہے ریپلیس کرتا ہوں تو جی آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں علی لکھا ہو ہے وہاں کیٹ لکھا گیا کیٹ 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 اب فرکزیمپل آپ لوگ کے پاس ٹھیک ہے سیلری شیٹ آپ لوگ بناتے ہیں اس سیلری شیٹ پہ آپ کو ہر بار مہینہ بتانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لازمی سی بات ہے یہ آپ کی نومبر کی شیٹ تھی ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں جی اس کو کلوز کرتا ہوں اس کو سیف کر دیتا ہوں یہ میرے پاس شیٹ تھی اٹینڈس ریکارڈ میں اس پہ آؤں گا رینیم کر دیتا ہوں نومبر اٹینڈس ریکارڈ ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں نومبر کو کوپی کر کے یہاں پر پیسٹ کروں گا کیونکہ نومبر کا ریکارڈ ساری کلاسز کا بن گیا میرا اب میں کس کا بنانا چاہتا ہوں دسمبر کا ٹھیک ہے دسمبر میں اس کو کلک ماروں گا جی جیسے سٹارٹ ہوں گا سارا ڈیٹا اپنی شیٹ میں سے ڈیلیٹ کر دوں گا دو منٹ لگیں گے مجھے ڈیٹا ڈیلیٹ سارا ڈیٹا ہوں گا اپنی شیٹ نیو شیٹ کر میں سارا کا سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کرتا ہوں جیسے میں نے ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتا ہے یہ مکمل طور پر میری شیٹ کیا ہوگی فریش ہوگی فریش ہونے کے ساتھ میں اب دسمبر کی شیٹ پر کام کرنا چاہتا ہوں نومبر تھی بھائی کنٹرول ایف کیا سب سے پہلے نومبر نومبر کو شفٹ کے ساتھ میں کیا کیا جی فائنڈ کر لیا سارے نومبر کے ورڈز میرے پاس ہائلائٹ ہو جائیں گے پوری ورک بوک شیٹ ایک کو چیک کرو میرے پاس پچاس شیٹ میں نے ورک بوک کر کے سارے میں نومبر کا ورڈ فائنڈ کر دیا ریپلیس میں جا کر میں کیا کر سکتا ہوں دسمبر دسمبر میں نے سب کو دسمبر سے ریپلیس کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں تمام شیٹوں میں یہاں پہ اوپر دسمبر آگیا نومبر کی جگہ پہ اسی طریقے سے یہ دو ہزار انیس ہے جب سال چینگل ہوتا ہے تو آپ دو سو شیٹیں ہیں آپ کے پاس دو ہزار انیس ہے دو ہزار بیس کر دیں دو ہزار بیس کو ریپلیس دو ہزار انیس کو کس کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے دو ہزار بیس کے ساتھ ٹو زیرو ٹو زیرو کے ساتھ ریپلیس حال کرنا تو جی ون ویدن ون کلک اور ون سیکنڈ آپ کی جتنی شیٹیں ایک ہزار شیٹیں ہیں دو ہیں دس ہزار ہے بیس ہزار دس ہزار کا ڈیٹ ہے جتنا بھی آپ کی شیٹس ہوں گی ویدن ون کلک آپ تمام شیٹس کے اوپر اپنی چینجنگ کو کر جائیں گے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کو میری فائنڈ اینڈ ریپلیس کی کلاس سمجھ آئی ہوگی تو آپ لوگوں کا جو پروڈیکٹ تھا آج کا وہ سیمپل سا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے ریپلیس ریپلیس ورڈ کو کر کے دکھانا ہے یعنی کہ کافی سارے ورڈز آپ لوگوں نے لکھنے ہیں پھر ان کو ریپلیس کرنا ہے پھر اسی طریقے سے آپ لوگوں نے ایک شیٹ بنانی ہے ایک شیٹ جو ہے آپ نے ڈیفرنٹ چینجنگ کرتے آنا ہے ٹھیک ہے اس کو پروپر جیسے میں نے استعمال کیا آپ لوگوں کے پاس فائنڈ اینڈ ریپلیس کا آپشن آپ لوگوں نے بھی مجھے کر کے دکھانا ہے بلکل اسی طریقے سے یہی آپ لوگوں کا پروڈیکٹ ہے پروڈیکٹ میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جس کچھ نام لکھیں اور ان کو ریپلیس کر کے دکھا دیں ٹھیک ہے ایسے یہاں پر آپ لکھیں بھائی یہ اریجنل نام تھے یہ والے اریجنل نام تھے یہاں پر آپ نے نام لکھ دیئے کچھ پھر یہاں پر آپ نے یہاں پر وہی نام آپ نے آٹھ دس جگہوں پر لکھ دیئے اور اس کولم کے اندر جو جو یہ نام لکھے آ رہے ہیں ان کو پاکستان کو ریپلیس کر دیں انڈیا سے کافی ساروں پھر اسی طریقے سے ایک شیٹ بنائیں اس میں منت کو چینج کریں اکتوبر کو نمبر کریں پھر دو اگر انیس کو دو اگر بیس کریں یا کچھ سٹوڈنٹس کے نام کو چینج کریں اور ریپلیس کریں پوری شیٹس کے اندر تو دوستو یہ آج آپ لوں کا پروجیکٹ ہے اور انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری کلاس سمجھ آئی ہوگی اب ہم آستہ آستہ ایڈوانس لیول کی طرف جا رہے ہیں تو تھوڑا سا دھیان کریں ہمارے سکورس کے اوپر وہ سٹوڈنٹس جو مجھے پروجیکٹس بھیج رہے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سارا میں پروجیکٹ نہیں تو بھائی ابھی تک نے ملا یا نہیں ملا آپ لوگ بے فکر ہیں میں ہفتے میں ایک سے دو دن آپ لوگ کے پروجیکٹ پر ٹائم دیتا ہوں اور پھر اس کو چیک کر کے فیس بوپ پر پبلش کر دیتا ہوں تو دوستو آج کی کلاس ہماری یہی تک تھی اب انشاءاللہ تعالی اپنی نیکس کلاس میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ اللہ حافظ